نمسکار دوستو ہندی نیو جفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت میں بیدھان سبا کے چنان ہونے جا رہے ہیں دو جگہ پہ ایک جمعو این کشمیر میں اور دوسرا ہریانہ میں بتا دیں آپ کو کہ پہلے یہ چنان ایک اکٹوبر کو ہونے والے تھے ایک اکٹوبر ہونے والا تھا لیکن اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اب یہ پانچ اکٹوبر کو اس کا بوٹنگ ہوگی اور اس کے جو پہلے چنان کے ریجلٹ آنے تھے وہ چار اکٹوبر کو آنے تھے جو اب بڑھا کر آٹھ اکٹوبر کر دیا گیا ہے یعنی کہ پانچ اکٹوبر کو بوٹنگ ہوگی اور اس کا ریجلٹ آٹھ اکٹوبر کو آ جائے گا دوستو اب یہ بات بتا دیں کہ ان دونوں راجیوں میں جو بیدھان سبا کے چنان ہونے جا رہے ہیں اس میں اس وقت سب سے زیادہ دلچسپ بات ہریانہ سے نکل کے آ رہی ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کے اور کون پارٹی کس کے ساتھ گٹ بندان میں جائے اس کو لے کر کے بہت زیادہ ایک الگ طرح کی نیو جا رہی ہے اسپیسلی کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ سے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کانگریس پارٹی کی جو انٹرنل یونیٹ ہے جو ہریانہ پردیس کی ہی جو یونیٹ ہے وہ تو پوری طرح سے چاہتی ہے کہ وہ اکیلے چناؤں میں جائے اور وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹ بندان میں نہ ہو اور اسی جگہ اگر ہم بات کریں کانگریس کی جو کیندری چناؤں سمیتی ہے اس کی جو بیٹھا ہو رہی تھی اس میں راحل گاندھی جی نے پوچھا کہ ہم عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹ بندان میں نہیں جا رہے ہیں تو اس میں اس کوششن کے جواب میں بھوپیندر سنگھ ہڑا جو کی ایک پور مکھ منتری ہیں جانا کے انہوں نے جواب دیا کہ ہم اکیلے ہی پچپن سیٹے جیت رہے ہیں تو اس لئے ہم اکیلے جانے کی بیچار کر رہے ہیں تو راحل گاندھی جی نے یہ بولا کہ میں آپ کو اپنا نیڑے نہیں بتا رہا ہوں آپ کے اوپر کوئی تھوپ نہیں رہا ہوں لیکن ہمیں وچار کرنا چاہیے عام آدمی پارٹی کے بارے میں اس کا مطلب صاف ہے کہ راحل گاندھی جی نے بول دیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ گڑھندن ہوگا ہی ہوگا وہیں اگر بات کریں تو اب گھوپیندر سنگھ ہڑا نے یہ بھی بولا کہ عام آدمی پارٹی جو ہیریانہ میں بہت زیادہ بستریت نہیں ہے اور وہ بیس بیدھان سباؤ سیٹے مانگ رہی ہے بیس سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لئے بول رہی ہے تو وہیں پر یہ بولا گیا راحل گاندھی کے دوارہ کہ سمحاؤ نہ تلاس کریے تو اب خبر ایسی کچھ ہا رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کو پانچ سیٹے دینے کے بارے میں وچار کیا جا رہا ہے ایک سیٹ لوگ سباؤ چناؤ میں سوری بیدھان سباؤ کے چناؤ میں سماجبادی پارٹی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ایک سیٹ آنے کو تو اسی طرح سات سیٹوں پر دوسری پارٹیوں کو دیا جا رہا ہے اور تیراسی سیٹوں کے بارے میں بیچار ہو رہا ہے کہ کانگریس پارٹی چناؤ میں لڑے گی اب دوستو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انڈیا گھٹ بندن کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں اب ایک چیز یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کیسے انڈیا کا گھٹ بندن ہے جو ایک راج میں تو گھٹ بندن منتا ہے دوسرے راج میں اپوزیشن میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں پنجاب میں تو وہاں تو عام آدمی پارٹی ستہ میں ہے اور کانگریس وہاں پر بپکش میں بیٹھی ہوئی ہے وہیں ہریانہ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک گھٹ بندن میں چناؤ لڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ آگے جا بھی سکتے ہیں اور اگر وہیں لوگ سبا چناؤ کی بات کریں تو کئی پر ساتھ میں لڑے کئی الگ لڑے یہ بلکل الگ طریقے کی راج نیتی ہے یہ جنتا کو پتا نہیں کیا اس طرح کے راج نیتا کیا سوچتے ہیں کہ جنتا کیا ان لوگوں کو سمجھتی نہیں ہے وہیں اگر بھارتی جنتا پارٹی کی بات کریں تو بھارتی جنتا پارٹی بھی ابھی گھٹ بندن کے بارے میں تو کچھ ایسا سامنے نہیں دکھ رہا ہے لیکن اگر پارٹی توڑنے کے بارے میں دیکھا جائے تو جے جے پی جو دوسنچ اوٹارلہ جی کی پارٹی ہے ان کے پاس دس بیدائک تھے اس میں سے انہوں نے چھ ساتھ تو توڑ کر رکھ لی ہے اپنے پاس اب ان کے پاس ہی تین بیدائک بچے ہیں یعنی کہ ماں بیٹے خود بیدائک ہیں اور ایک انہی بیدائک بچے ہوئے تو ان کی پارٹی تو لگ بہت کہ انہوں نے پوری ختم کر دیئے اب دوستو بھارتی انتا پارٹی کے پاس بھی ایک بہت بڑی سمسیا ہے ان کے خود اندر کے جو ان کی انترکلا ہے یہ بہت بڑی سمسیا ہے دوسری چیز یہ دس سال سے یہاں پہ ساسان ہے بھارتی انتا پارٹی اس کی وجہ سے انٹی انکمنسی بھی بھارتی انتا پارٹی کے لیے خلاف بہت زیادہ ہے تو اگر انٹی انکمنسی کے ساتھ لگنا انترکلا بھی ہے ساتھ میں تو یہ پارٹی کے لیے کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے جب چناؤ بلکل سر پہ ہوں یہ سمجھ لیے کہ چناؤ کو ایک مہینے بھی نہیں بچے ہوئے تو اب اس طرح کے سمیے میں یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں تک کہ جو یہ مکہ منتری ہیں نایب سنگھ سینی اب یہ سمجھ لیے کہ ان کو بھی اپنی سیڈ بدلنی پڑ گئی ہے اور یہ جب سے چناؤ لڑنا ہے یہ چوتھی جگہ ہے ان کی سیڈ بدلی گئی ہے اب یہ سوچئے کہ مکہ منتری کو سیڈ بدلنی پڑ گئی ہے انہیں لوگوں کو ٹکٹ بھی کٹ گئے ہیں کچھ لوگوں کے کچھ کی سیڈ بدلی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں میسیج اچھا نہیں دے رہی ہیں کارکارتاؤں کے بیچ میں اور دوسری چیز بھارتی انتہ پارٹی میں ایک چیز اور بھی بہت دیکھی گئی ہے لوگ سے بات چڑاؤں میں علاقہ اس کا انہوں نے نقصان بھی اٹھایا تھا کہ یہ باہر سے دوسرے پارٹیوں کے نیتاؤں کو اپنے ہاں لے لیتے ہیں پھر ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں مطلب اپنے جو کارے کرتا ہیں ان کی ایک پوری طرح سے اندیکھی کر دیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کو نقصان بھی دیتے ہیں لیکن بھارتی انتہ پارٹی کوئی چیز کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اس کے ریلٹ بھی صحیح نہیں آ رہا ہے کیا ان کی رڑنیتی ہے یہ تو اب آگنے والے چناؤں کے ریلٹی بتائیں گے کیونکہ سب کو لوگ تندر میں ریلٹ سے ہی پتا لگتا ہے کہ آپ کو کتنا مکمت ملا ہے جنتہ آپ کے پکش میں ہے یا آپ کے بپکش میں ہے یہ وہیں سا ساری چیٹ پتا لگتی لوگ تندر میں اب وہ تب بھی پتا لگے گی وہیں اگر دوسرین چوڑالا کی پارٹی کی بات کریں تو حالانکہ ان کے پاس بھی جو اب گئے ہیں پہلے کسی سمیں کانگریس میں ہی ہوا کرتے تھے آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے بارے میں بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ایک سمسحہ یہ بھی ہے کہ ابھی 2014 سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی کبھی بھی اپنے دم پر ڈبل ڈیجٹ میں نہیں آ پائی تھی ہریانہ میں ہریانہ میں 90 سیٹے ہیں بہومت وہاں پہ لانے کے لیے 46 سیٹے چاہیے ہوتی ہیں ابھی اگر پچھلے چناؤں کی بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی کی ہی سرکار بنی حالانکہ وہ پوری پونڈ بہومت سے نہیں تھی اس سے پہلے جو سرکار بنی تھی وہ پونڈ بہومت والی سرکار تھی دوسرا جو ترم آیا اس میں پوری سیٹے نہیں تھی تو دوسرین چوٹالا جی نے اپنا سمرتھان دیا تھا اس پارٹی کو بھارتی انتہ پارٹی کو دونوں نے مل کر سرکار کو بنا لیا تھا اور سرکار ٹھیک ٹیک چل بھی رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے اب تو پورا ٹرم کمپلیٹ ہونے والا ہے بیچ میں انہوں انہوں نے ایک چیز اور کری تھی بھارتی انتہ پارٹی نے کہ ہریانہ کے پہلے مکھ منتری ہوا کرتے تھے منوالال خٹر جب لوگ سبھیں انہوں نے لڑا اور جیتا آج وہ بہت ہی اچھے سے اپنا کار کو کر رہے ہیں وہ کیندر کی راجنیتی اب کرنے لگیں راج میں تو فیلال ابھی ان کی شکریت نہیں ہے اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ تو کانگریس پارٹی کی اب بات اگر کریں تو کانگریس پارٹی میں بھی انتر کلا کم نہیں ہے وہیں اگر ہم دیکھیں بیدان سبا میں بھوپیندر سنگھ ہڈا ایک مکھ منتری پت کے لیے دعوید آ رہا ہے دوسری طرف اگر بات کریں کماری سیلجا کماری سیلجا جو کیندر میں پہلے منتری بھی رہ چکے ہیں اس بار بھی وہ چناؤ جیت گئے ہیں لوگ سبا گا تو ایک یہ بھی اپنے آپ کو مجبوط کینڈیڈیٹ کی طرح آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیپیندر سنگھ ہڈا جو کی خود ہی ایک ہریانہ سے آتے ہیں اور اپنے آپ کو ماف کریے گا راندیف سرجے والا دیپیندر سنگھ ہڈا نہیں راندیف سرجے والا یہ خود ہریانہ سے آتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بہت مجبوط نیتہ کے روپ میں پرستط کرتے ہیں آگے سے اور یہ تھوڑا سا بسوشنی بھی مانے جاتے ہیں راہل گاندی کے راہل گاندی کے ساتھ ان کی قریبی زیادہ ہے تو اے بھی ایک چیز ہے تو اس طرح کہ ان کے پاس بھی انترکلا والی چیز ہیں حالانکہ اس وقت جو جنتا کا موڈ ہے وہ تھوڑا سا بھاچپا سے تھوڑا سا دور لگتا ہے ایسا لگتا ہے لیکن سچائی کیا ہے یہ تو پانچ تاریخ کو جب ای وی ایم میں چیزیں قید ہو جائیں گی اور آٹھ تاریخ کو پتہ لگ جائے گا کہ جنتا کے من میں آکر ہے کیا وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہیں یا بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہیں کیونکہ سارا کچھ جتنا بھی جوڑ گھٹا ہے جتنا بھی چیزیں ہیں وہ سارا کچھ ریجلٹ میں ہی سب سامنے آ جاتا ہے جیسے کہ موڈی سرکار پہلے سے اب مجبوط اتنی سرکار نہیں ہے لوگ سبا میں تو یہ اگر ہمیں پتہ لگا تو یہ لوگ تنتر میں سب سے اچھی چیز ہے ریجلٹ تو چناؤں کا جب ریجلٹ آیا تو ہمیں پتہ لگیا دو سو چالیس سیٹے ہیں حالانکہ دو سو چالیس سیٹے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اگر موڈی سرکار کی پہلے دو ٹرم کی سرکاروں کو دیکھیں تو یہ ہم کو ایسا محسوس کراتی ہے کہ یہ بہت کمجور سرکار ہے اور ان کو گھٹک دلوں کی ساتھ لینا پڑھا ہے حالانکہ گھٹک دل پہلے بھی تھے لیکن پہلے موڈی سرکار خود میں پونڈ بہومت کی سرکار میں تھی تو بعد میں اس کے بعد گھٹک دلوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے یہ میجورٹی سے 22 سیٹے کم رہ گئے ہیں اب یہ 22 سیٹوں کا جو فل کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ دکت کے ساتھ فل کیا جا رہا ہے یہ ڈھٹک دلوں کے ساتھ فل کیا جا رہا ہے اس لئے موڈی سرکار پورے اپنے کاریکال میں اتنے اچھے سے فیصلے نہیں لے پائے گی جو کی پہلے لے رہی تھی لیکن یہ کئی نہ کئی لوگتنطر کے لیے بھی صحیح ہے کہ کوئی بھی سرکار ہو وہ نرنکس نہ ہو جائے اس لئے اس پر کچھ انکس لگانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کی اس وقت کے اندر میں دیکھا دیکھ رہے تو جی ڈی او کی نیتیس والی سرکار نیتیس کی پارٹی جی ڈی او ہے اور دیکھنے پارٹی ہے جو چندر بابو نائیڈو کی پارٹی ہے ہم لوگوں کو اس کا روپ ایک اس کا جو نمونہ ہے یہ جب لوگ سبا بجٹ پیس کیا گیا تھا تو وہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا کہیں نہ کہیں بیہار اور آندھرا کو ایک سپیسل طریقے سے ٹریٹ کیا گیا بجٹ میں اور وہیں دوسرے انڈے راجیوں کو کمجور اتنا ملب انٹرٹین نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے تھا خاص کر کے اگر ہم یوپی کی بات کریں یوپی نے اکیلے بھارتی اندر پارٹی کو اچھی خاصی سیٹے دی ہیں یہ سمالی یہ قریب 35 سیٹے دی ہیں اب بھارتی اندر پارٹی نے انڈیو کو اچھی خاصی سیٹے تو دے دی کوئی کم سیٹے نہیں دی ہیں 43 سیٹس کم نہیں ہوتی ہیں تو اب یہ پہلے کی تلنا میں بہت کام ہے لیکن پہلے کی تلنا اگر آپ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے کنڈیڈیٹ دینے میں گلبلی تھی آپ نے کچھ گلت طریقے سے کمنٹ پاس کر دیئے تھے کچھ نہ کچھ آپ اپنے آپ نیریٹیو کو صحیح سے جنتہ کے سامنے رکھ نہیں پائے کمیاں آپ کے اندر بھی تھی اس لئے بھارتی اندر پارٹی کو لوگوں نے کم سوکار کیا لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اتر پیدیش کو یہ کچھ اور دیتے تو آپ کو اور بھی زیادہ لاب ہونے کی سماؤنہ تھی دیکھتے ہیں اب ہریانہ میں جیسے کی دس لوگ سبا کی سیٹیں دیں دس لوگ سبا کے سیٹوں میں اچھا خاصا نقصان ہوا بھارتی اندر پارٹی کو آدھے پر آ گئے تو یہ بھی کافی گمیر بات ہے اب اسی جگہ پہ بیدان سبا چناؤں ہونے ہیں تو اب بیدان سبا چناؤں میں ان کو کیا ہوگا یہ آٹھ تاری کو پتہ لگ جائے گا دوستو اب بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر میں بھی چناؤں ہونے جمہو کشمیر میں آپ کو بتا دیں کہ دس سال کے بعد اب یہ پہلی بار چناؤں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک وہاں پہ لیفٹینن گورنر جو ہیں ال جی صاحب منو سینہ جی وہ ابھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر میں پورا پردیش سارے کچھ چل رہا ہے وہاں پہ اب وہاں پہ جو کانگریس کا گھڑ بندہ نے وہ نیشنل کانفیرنس کے ساتھ ہے فاروق عبداللہ کی پارٹی کے ساتھ اب فاروق عبداللہ صاف صاف وہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جب ہماری سرکار آئے گی تو وہ پاکستان سے باتچیت کرنا شروع کریں گے باتچیت کو شروع کر دیں گے دارہ تین سو ستر جیسے کی پہلے تھی ویسے ہی رکھیں گے اس کو ریشٹور کر لیا جائے گا مطلب یہ تھا اس تھی بنا دیں گے پہلے والی اس کے ساتھ 35 پر بھی انہوں نے پہلے والا اسٹین اپنا لیا ہے اور سب سے مجھے دار بات آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے فاروق عبداللہ کے سب دو کے ساتھ ہاں میں ہاں کرنے میں لگی ہوئی ہے اور گھڑ بندن میں یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جو چیز پہلے تھی ویسے ہی ہو جائے تو دوستو نیرنہ جنتہ کو کرنا ہے اور جنتہ نیرنہ کر کے دے دے گی ایک سمیں ایسا تھا کہ جب یہی فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی یہ دونوں لوگ کہتے تھے کہ گھاٹی میں کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں ہوگا لیکن آج وہ سمیں آ گیا ہے کہ لال چوک میں بھی ترنگا لہر آیا جاتا ہے اور فہر آیا ہے اچھے سے تو اتنا بدلاؤ تو آیا ہے باقی وہاں کی جنتہ بتا دے گی اصلی میں کیا ان کو بدلاؤ محسوس ہوا ہے یا نہیں اور اگر محسوس ہوا ہے تو وہ بورٹ کے سب کو بتا دے گی باقی یہ تو لوگتنٹر ہے جنتہی جناردن ہے سب کو جنتہی بتاتی یہ بھی دیکھنے کوئی بات ہے تو بھارتی اندھا پارٹی اور کانگریس اور جو بھی دوسری پارٹی ہیں سب کا سامنے آ جائے کچھا چھٹھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اور ان کو آگے کیا کرنے کی جہورت ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس میں کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ کے لئے اپ ڈیٹر ویڈیو لے کر آؤں گا دانے والے